ہیلو ویڈیو میں ہم نے جنرل میتھرز آف ٹیچنگ کے ایم سی کیوز کو ریزیوم کرنا ہے اس سے پہلے میں دو ویڈیوز اس کی اپلوڈ کر چکی ہوں تو آج ہماری تھرڈ ویڈیو ہوگی جس میں ہم فردر ایم سی کیوز اپنے ریزیوم کریں گے جتنے ہو سکتے ہیں اور آج کے بعد جب بھی مجھے جہاں پی ایم سی کیوز مل جاتے ہیں وہ میں اسی سیریز میں اپلوڈ کرتی جاؤں گی تاکہ آپ لوگ کسی بھی ٹیسٹ کے لئے پرپیر کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو پیڈاگوجی کے ایم سی کیوز کی نیڈ پڑتی ہے وہ آپ کے یہاں سے کور ہو جائیں تو لیٹس جس سٹارٹ دو ویڈیو فرسٹ ہمارے پاس آتا ہے سولو سٹینڈس فور اب ہم یہاں پہ سولو سے مراد ہے ٹیکزونمی ٹھیک ہے تو سولو جو ٹیکزونمی ہے اس کا فل فارم کیا ہے یعنی یہ کس چیز کی ابریویشن ہے تو یہ ابریویشن سٹرکچر آف دی آبزارب لرننگ آؤٹکمز کی ابریویشن ہے پھر ہم بات کرتے ہیں کہ جو سولو ٹیکزونمی ہے اس کے کتنے لیولز ہیں اب میں نے جہاں بک سے اٹھایا اس میں لکھا ہوا تھا فور لیولز which is not true تو آپ نے سولو ٹیکزونمی کے فائف لیولز بتانے ہے کیونکہ اس کے فائف لیولز ہیں which is pre-structural, uni پھر multi-structural پھر اس کے بعد آپ کا relational لیول ہوتا ہے اور اس کے بعد extended abstract لیول ہوتا ہے تو یہ ملا کے آپ کے فائف لیولز ہو جاتے ہیں third with reference to solo taxonomy اب solo taxonomy کے اکارڈنگ آپ نے دیکھنا ہے one aspect of a task is understood in آپ کا جو child ہوتا ہے جو student ہوتا ہے وہ اگر ایک task understand کرتا ہے تو وہ کس لیول پہ ہوتا ہے وہ uni-structural لیول کے اوپر ہوتا ہے اور اسی طرح سے اگر two or more aspects are understood in تو آپ نے اسی solo کے reference سے دیکھنا ہے جو ہاں پہ two یا two سے زیادہ levels understand کر رہے ہیں تو وہ کس لیول پہ ہوتا ہے وہ multi-structural لیول پہ ہوتا ہے اور اسی طریقے سے ہمارے پاس اگلا mcq ہے the integration is developed between two or more aspects in جب آپ دو اور اس سے زیادہ aspects کو ملا کے کچھ relate کر سکتے ہیں تو اس لیول کو ہم کیا بولتے ہیں relational level یا پھر relation level اچھا extended abstract level تاب ہوتا ہے جب بچہ اب beyond the subject سوچ سکے اب وہ اپنی جو abstract knowledge ہے اس کو concrete situations پہ apply کر سکے وہ زیادہ abstract طریقے سے سوچ سکے تو جب وہ integration کرتا ہے that is your relational level اور جب وہ beyond the subject beyond the bookish knowledge سوچتا ہے تو وہ پھر extended abstract level پہ سوچتا ہے ٹھیک sixth solo taxonomy was presented by solo taxonomy جو ہے present کی تھی ہمارے پاس دو لوگ تھے جت کا نام تھا جان بگز اور کیون کوللس تو آپ نے لکھنا ہے بگز ان کوللس پھر آپ پاس آتا ہے students are passive in آپ نے دیکھنا ہے کس method میں students passive ہوتے ہیں active نہیں ہوتے تو آپ کے پاس جو سب سے اس میں appropriate method ہے وہ lecture ہے جہاں پہ student بس receive کر رہا ہوتا ہے سن رہا ہوتا ہے پر کوئی activity نہیں کر رہا ہوتا اسی طریقے سے next ہے symposium is a type of اب symposium کا basically مطلب یہ ہے کہ جو پرانے زمانے میں جو ancient Greek لوگ ہوتے تھے وہ کسی بھی celebration کے بعد meal کے بعد وہ بیٹھتے تھے they used to have the drinks and they used to sit in a manner جو کہ discussion کی طرح لگتا تھا تو آج ہم symposium method جو ہے conference type of method ہوتا ہے جو کہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو it relates with the discussion method when you discuss something when you are sitting in an arrangement to discuss something that is the symposium ninth in teaching experienced members یعنی کہ teachers ہوتے ہیں instructors ہوتے ہیں supervisors ہوتے ہیں guide the immature immature کون ہوتے ہیں students ہوتے ہیں تو جو ہمارے teachers ہوتے ہیں وہ immature ones کو کس چیز میں help کرتے ہیں spending time میں qualification میں quality of life میں یا adjustment of life میں تو اس کا نام ہے adjustment اور اس کا answer ہے adjustment of life کیونکہ آپ کا learning پروسیس میں نظر آنا چاہیے یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ڈگری آفتہ ہو گئے لیکن تعلیم میں آفتہ ہونے کے لیے you need to adjust your life تو آپ کا teacher ہوتا ہے وہ adjustment of life میں آپ کے help کرتے ہیں پھر آپ کے پاس ہے which is not the focal point of triangular process of teaching یہاں پہ سیکھ کر دیں تو وہ بتا رہے ہیں کہ ان میں سے کون فوکل point نہیں ہے in a triangular process یعنی کہ three ends انہوں نے بتائیں اور ان three ends پہ آپ نے سوچ نا ہے کون سی چیز ہے جو ان three ends پہ میچ نہیں کر رہی اب میں نے اس طریقے سے انڈسٹینڈ کیا کہ اگر آپ نے کہیں پہ کچھ پڑھ نا تو teacher کی ضرورت ہے student کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس کسی content کی ضرورت ہے لیکن آپ پاس teaching method کی ضرورت وہاں پہ نہیں ہے پڑھائی ہو جائے گی تو اس کا answer یہ ہے teaching method is not the focal point of the triangular process of the teaching پھر آپ کے پاس ہے eleventh the goals of teaching is teaching کا گول ہے to give information آپ information تو کوئی بھی دے سکتا ہے to improve the pupils in activities again not very appropriate to impart the knowledge knowledge بھی کوئی بھی دے سکتا ہے to do the desirable change in the behavior تو this is the answer because learning is the process of change in behavior تو teaching کس میں help کرتی ہے teaching کا main goal کیا ہے کہ آپ کے behavior میں change آئے لیکن desirable change جو کہ ہو na چاہیے which is important and which should be in your behavior 12 the rules of presenting content to make them easy are called اب آپ کے پاس وہ rules وہ principles جو آپ کے content کو for the teaching 13 heuristic means اب پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ finding out کو ہم heuristic کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ پہ آپ finding out کا کوئی ایسا option نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس چیز ہے جو synonymous ہے اس کے ساتھ تو investigate ہمارے to kill patrick the types of project are kill patrick there are four types of project اگر آپ اس کا crux پڑھ سامنے سامنے ویکی پیڈیا پہ آپ کو اس کا crux مل جائے گا آپ وہ دیکھ سکتے ہیں 15 activity involves physical action mental action more action یا physical and mental action both تو activity میں آپ physical اور mental action دونوں جنرل کی طرف move کرتے ہیں in the inductive method اور اگر یہاں پہ آجائے from general to specific تو آپ نے deductive method کو چیز کرنا ہے 17 practice is made in inductive method deductive method drill یا discussion تو آپ نے کبھی drill کو چلتے ہوئے دیکھا ہے وہ تب تک drill چل رہا ہوتا ہے جب تک اس چیز کو اس specific skill کو ace نہ کر لے ٹھیک ہے تو practice is involved in the drill method 18 the Socratic method is known as Socratic method جو Socrates سے آیا ہو ہے ٹھیک ہے you people might know about him he was a great philosopher تو جس نہیں کہ انہوں نے method پروائیڈ کیا تھا but the way he used to speak with people وہ لوگوں سے بہت زیادہ questions کرتے تھے اور وہ تب تک questions کرتے تھے جب تک reality سامنے نہیں آ جاتی تھی تو Socratic method کو question answer method بھی کہتے ہیں پھر اس کے بعد duration of macro lesson plans یہ خیال رکھے گا کہ micro ہے یا macro ہے تو یہاں پہ انہوں نے پوچھا macro approach of lesson planning ہے سب سے زیادہ غور اور فکر کس پہ دیا جاتا ہے سب سے زیادہ غور اور فکر teacher and content presentation کے اوپر دیا جاتا ہے اسی طریقے سے American approach میں سب سے زیادہ کس پہ زور دیا جاتا ہے learning objectives پہ the more better the more better lesson planning it would be تو آپ نے دونوں کا یاد رکھ نے کہ British کے lesson planning میں teacher and content ہے اور American میں learning objective پہ زیادہ وہ جو ہے فوکس کرتے ہیں پھر 22 ہے which one is not the type of lesson plans on the basis of objectives now all of you know کہ ہم جب Bloom's taxonomy پڑھتے ہیں تو یہ جو تینوں ہیں these are because it is also linked with the teaching practice کہ teacher اس میں زیادہ teaching skill سیکھ لے تو یہ تینوں تو objective making کے لئے ہیں but this one is not 23 a good drama does not include اب اچھے ڈرامی میں کیا چیز نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے interesting story تو ہونی چاہیے اس رکے سے alive dialogues بھی ہونی چاہیے اور subject full of feeling بھی ہونا چاہیے but very long play is not something جو کہ اچھے ڈراما میں ہونا چاہیے پھر آپ کے پاس ہے which is not the objective of drama and role play تو drama اور role play کا objective جو چیز نہیں ہے وہ یہی چیز ہے کہ آپ کا rehearsal it is not feel ہو رہے development of social skills کہ آپ کے social skills develop ہو جائیں اور skills of conversion یعنی communicate کرنے کے skills آپ میں develop ہو جائیں لیکن rehearsal کرنا is not something جو آپ کا objective ہو گا ٹھیک ہے پھر اس کے بات ہے drama اور role play is useful for the teaching of history اس میں بہت زیادہ یہ appropriate audio lingual methods ہوتے ہیں پھر آپ پاس ہے the main types of teleconferencing identified are 3 جس میں آپ کے پاس جو conference calls ہوتی ہیں یا پھر video conferencing ہوتی ہیں یا پھر آپ کی web based conferencing ہوتی ہیں تو جو main types ہیں وہ 3 ہو جاتی ہیں 27 which one is not the type of teleconferencing audio teleconferencing ہے اور computer teleconferencing which is also the web based teleconferencing ٹھیک ہے تو آپ کی TV teleconferencing is not the type of teleconferencing 28 which one is accountable in the cooperative learning اب cooperative learning میں جو ذمہ داری ہے وہ کس پہ ہوتی ہے وہ individual پہ ہوتی ہے تاکہ cooperative learning ہو سکے وہ accountable ہوتا ہے یا پھر group کمینڈ سیٹ بھی ہو cooperation کرنے والا اور group کا بھی ہو کہ وہ کسی individual کو اپنے group میں accommodate کر سکے پھر آپ کے پاس کوپریٹیو learning is an alternative to competitive models ٹھیک ہے آپ خود دیکھیں کوپریٹیو learning آپ ساتھ میں cooperate کر رہے اور competitive آپ سرف competition کر رہے ہیں تو competitive models کا اگر alternative آپ ڈھونڈ نا چاہتے ہیں which is a better thing تو وہ آپ کوپریٹیو learning ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک دوسری کے الٹ لیکن اس کا alternative میں ہم کوپریٹیو learning رکھتے ہیں تاکہ better processes class میں پرسو ہو سکے 30 the number of cooperative learning is cooperative learning کا basic خاص characteristic ہے وہ کیا ہے effective learning positive interdependence corporation یا division labor تو اس کا answer ہے positive interdependence ایک دوسری کے اوپر depend کرنا mutual interdependence create کرنا but that should be positive 32 the students like to spend most of the time with teachers parents relative یا پھر peers تو اس کا answer ہے peers sorry تو آپ نے یہاں پھر peers اس لئے لکھ ہے کیونکہ ہم cooperative learning کے بارے پڑھ رہے تھے اور اسی سے ایک سب MCQ جو ہے انہوں نے extract کیا ہے so with reference to that یہاں پھر peers اس کا answer ہوتا ہے بیسے these kind of questions are basically based upon your individual experience but still because we have been studying about cooperative learning تو اس reference سے ہم یہاں پہ peers کو prefer کریں گے so that's all for today آج ہم نے 32 MCQs کیا ہے because my thought is done right now in شاء الله next video میں میں further resume کروں گی کیونکہ میرے پاس اس کے ابھی اس وقت میرے پاس 100 MCQs ہیں تو میں next video میں اس